بسم اللہ الرحمن الرحیم امریکہ کا دوستو یہ بے دھڑک اعلان ایسے موقع پر سامنے آیا ہے جب غزہ میں اسرائیلی جنگ اور بمباری تیسرے مہینے میں داخل ہو چکی ہے ادھر فلسطینی وزارت سہت نے بتایا ہے کہ جبالیہ میں تعدہ اسرائیلی بمباری کی وجہ سے مزید ایک سو دس فلسطینی شہید ہو چکے ہیں وزارت سہت نے سات اکتوبر سے اب تک فلسطینی شہید کی مجموعی شہاتوں کی تعداد انیس ہزار چار سو تریپن بتائی ہے جبکہ زخمیوں کی تعداد باور ہزار سے بھی تجاوز کر چکی ہے نیو یارک میں سلامتی کونسل غزہ میں جنگ بندی کی ایک اور قرارداد دلائی جانے کی تیاری ہو رہی ہے نو دسمبر کو امریکہ جنگ بندی کی ایک قرارداد دوستو پہلے ہی بیٹو کر چکا ہے اگرچہ عالمی رئے عاما جنگ بندی جاتی ہے تاہم امریکی وزیر دفاع لائیڈ آفٹر نے جاری جنگ کے نتیجے میں بے گھر ہونے والے غدہ کے بیس لاک شہرین کے لیے امدادی اشیاء کی تقسیم کو بہتر کرنے کا کہا ہے لائیڈ آفٹر نے اسرائیل کے دورے کے دوران کہا کہ امریکہ اسرائیل کا عظیم ترین دوست ہے اور اسرائیل کو ضرورت کا اسلاح بارود ٹیکٹیکل اور ائر ڈیفنس سسٹم کی فراہمی جاری رکھے گا امریکی وزیر دفاع نے مزید کہا کہ ان کے دورے کا مقصد اسرائیل کو جنگ کے لیے کسی مدتیاں دی کر شرائط کا پبند کرنا بلکل بھی نہیں ہے امریکی وزیر دفاع کے دورے میں مشرق وستہ بھی شامل ہے تاکہ خطے میں امن اور سلامتی یقینی بنانے کے لیے اسرائیلی جنگ کے لیے حمایت تلاش کریں اور ہوسیوں کے راکٹ حملوں کے خلاف مشترکہ حکمت عملی بنا سکے کیونکہ ہوسیوں کے راکٹ حملوں نے علاقے میں تجارت کو متاثر کیا ہے اور تیل کی قیمتوں میں اضافہ کا امکان ہے اسی پرس منظر میں لائیڈ آسن نے ایران کو خبردار کیا ہے کہ وہ ہوسیوں کو راکٹ حملے سے روکے ادھر اقوام متحدہ اور عالمی سطح پر انسانی حقوق کے اداروں نے کہا ہے کہ اسرائیل کو غزہ میں بھوک کے ہتھیار سے بھی شہریوں کو مارنے کی کوشش کر رہا ہے اقوام متحدہ سمیش سب جنگ بندی کا مطالبہ کر رہے ہیں تاہم اسرائیل نے اپنے اہتاف حاصل ہونے تک جنگ جاری رکھنے کا اعلان کر رکھا ہے اور امریکہ نے اسے اصلہ دینا جاری رکھنے کے عظم کا آدھا کیا ہے یورپی یونین نے غزہ میں اسرائیل کی بلا امتیاز بمباری کی وجہ سے شہری امواد کی مضمت کی ہے اور کہا ہے کہ اسرائیل بلا امتیاز کاروائیوں میں کمی نہیں کر رہا یورپی یونین کا دوستو یہ بیان ان یک کے بعد دو خوفناک واقعات کے بعد سامنے آیا ہے جن میں پہلے جمعہ کے روز اسرائیل کے اپنے ہی تین یر گمالی اسرائیلی فوج کے سنائپرز نے مار ڈالے اور بعد میں غزہ میں کیتھولک چرچ سے وابستہ دو ماہ بیٹیاں ہفتے کے روز ہلاک کرتی گئیں ان پانچ ہلاکتوں والے دو الگ الگ واقعات پر یورپ میں کافی پریشانی ہیں حتی کہ پاپ فرانسز نے بھی دو مسیحی خواتین کی بیمانہ ہلاکت پر غیر روائیتی انداز کا بیان دیا ہے لیکن ادھر امریکی دفاع نے ان حالات میں بھی اسرائیل کی ہر طرح کی مدد جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے یورپی یونین کی طرف سے تین اسرائیلی یرگو مالیوں اور دو مسیحی خواتین کی حلاکتوں کا ذکر کرتے ہوئے افسوس کا اظہار کیا گیا ہے کہ اسرائیل کی اندہ دھن بمباری میں کمی نہیں آ رہی ہم ایسی کوئی کمی نہیں دیکھ رہے کہ اسرائیل نے غضہ میں اپنی بلا امتیاز بمباری میں کوئی کمی کی ہو یورپی یونین کا کہنا ہے کہ سیکھوں شہری اس سے پہلے جاری فوجی کاروائیوں میں مارے جا چکے ہیں یہ سرسلہ انسانی بنیادوں پر اب رکھ جانا چاہیے لیکن دوستو یورپی یونین کی رائے اس بارے میں تقسیم چلی آ رہی ہے اکثر اور اہم یورپی ملک ابھی بھی مستقل جنگ بندی کی بات نہیں کر رہے حماس کے اسکری ونگ الکسام برگیٹ جس نے غضہ میں اب بھی ایک سو سے زائد اسرائیلیوں کو قید کر رکھا ہے ایک ویڈیو جاری کی ہے جس میں کچھ بڑے اسرائیلی اپنی اور اپنے ساتھیوں کی رہائی کی اپیل کر رہے ہیں اس ایک منٹ کی ویڈیو میں ایک اسی سالہ بڑا اسرائیلی ہائم بیری ہے یہ دو دوسرے قیدیوں کے درمیان بیٹھا ہوا ہے اس کے دوسرے دونوں ساتھی بھی اس کے ہم عمر ہیں ہائم بیری کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہے کہ ہم سخت مشکل میں ہیں اور بیمار بھی ہیں ہائم بیری نے مزید کہا کہ میرے ساتھ باقی بوروں کا بھی یہی حال ہے ہم سب بہت مشکلات میں زندگی گزار رہے ہیں ہمارا اس نسل سے تعلق ہے جس نے اسرائیل بنایا تھا ہم نے اسرائیلی فوج بھی بنائی تھی لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہمیں کیوں اس حال میں چھوڑ دیا گیا ہے اور ہماری رہائی کے لیے کوششیں کیوں نہیں کی جا رہی ہیں بوڑا اسرائیلی کیمرے کے سامنے اپنی اسرائیلی حکومت سے اپیل کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ آپ کو ہمیں یہاں سے رہا کروانا ہوگا خواہ اس کی کچھ بھی قیمت دینا پڑے ہم یہاں اسرائیلی فوج کی بمباری میں نہیں مرنا چاہتے رہا ہو کر گھر جانا چاہتے ہیں ہمیں کسی بھی شرط پر رہا کرواؤ ہمیں یہاں بڑھاپی کی حالت میں نہ رہنے دو اسرائیلی فوج نے اعلان کیا ہے کہ غزہ کی پٹی میں جاری لڑائی میں اس کے مزید سات فوجی مارے گئے ہیں کچھ غزہ کی پٹی کے شمال میں اور کچھ جنوب میں جن میں سے کچھ لڑائی میں اور کچھ ضخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسے ٹائمز آف اسرائیل نے بتایا ہے کہ غزہ کی پٹی میں ستائیس اکتوبر کو زمینی کاروائیوں کے آغاز کے بعد سے اسرائیلی فوج کی حلاقتوں کی تداد ایک سو انتیس ہو چکی ہے امریکہ نے کہا ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اس مرحلے پر پہنچ گئے ہیں جہاں اسرائیل اور فلسطینی تحریک حماس کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کا ایک اور معاہدہ قریب ہے ہم اسرائیل اور حماس کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے کے قریب نہیں ہیں امریکہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم قیدیوں کی رہائی اور آرزی جنگ بندی کے ساتھ انسانی امداد کی فراہمی کے لیے ایک نئے معاہدے تک پہنچنے پر کام جاری رکھے ہوئے ہیں مضاقرات کار کام کر رہے ہیں اور یہ ایک نتیجہ خیز باتچیت ہے اور امریکہ سمجھتا ہے کہ دو ریاستی حل ہی اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے لیے صحیح راستہ ہے وارسہ میں قطری وزیراعظم محمد بن عبد الرحمن السانی اور اسرائیلی انٹیلیجن سرویس موساد کے سربراہ سے ملاقات کریں گے تاکہ قید اسرائیلی قیدن کی رہائی کے ممکنہ نئے معاہدے پر تبادلہ خیال کیا جا سکے اس ملاقات میں قطر کی سالسی میں اسرائیل اور حماس کے درمیان بلواسطہ مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کی کوشش کی جائے گی دوسری طرف اسرائیلی حکام کا کہنا تھا کہ وہ توقع کرتے ہیں کہ ممکنہ نئی ڈیل کی شرائط پر اتفاق کرنا اس بار زیادہ مشکل ہوگا حماس کا کہنا ہے کہ حماس مصر اور قطر کی جانب سے قیدیوں کے تبادلے کے لیے پیش کیے گئے کسی بھی اقدام کے لیے تیار ہے حماس نے اسرائیل پر یہ بھی الزام لگایا کہ اسرائیلی فوج نے جان بوجھ کر اپنے دینوں قیدیوں کو خلاق کیا حماس نے اسرائیل کی جانب غزہ میں سب سے بڑی سرم تلاش کرنے کے فخریہ اعلان پر مائنی خیز رد عمل دیا ہے گزشتہ روز اسرائیل نے دعویٰ کیا تھا کہ غزہ میں القسام برگیرز کے زیرے استعمال سب سے بڑی سرم تلاش کر دی گئی ہے اور یہ سرم چار کلومیٹر طویل اور ایک سو پینسٹھ فٹ گہراہی میں جاتی ہے جس میں بجلی کا نظام بھی موجود ہے یہ سرم ایریز بورڈر کروسنگ اور اسرائیلی فوجی چھونی کے قریب ہے اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ حماس نے اس سرم کو سات اکتوبر کے حملوں میں استعمال کیا تھا تاہم اب حماس کے اسکریبنگ القسام برگیرز نے سرم کی ویڈیو جاری کی ہے جس میں سے نکل کر مجاہدی نے اسرائیلی فوجی چھونی پر حملہ کیا تھا اور کئی اسرائیلی فوجیوں کو حلا کیا تھا اپنی ویڈیو کے ساتھ القسام برگیرز نے لکھا ہے کہ سرم کو ڈھوننے میں بہت دیر کر دی ہمارا مشن تو مکمل ہو چکا سہونی اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ حماس کی سینئر قیادت نے ترکیہ میں ایک خفیہ ملاقات کی ہے جس میں مستقبل میں جنگ کے تسلسل اور قیدیوں کے تبادلے کے حوالے سے مشاورت کی گئی ہے اسی سہونی ٹی وی نے ریپورٹ دی ہے کہ حماس کی قیادت نے فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے کسی دیسے ملک میں ایک میٹنگ کا انعقاد کیا جائے اور اسرائیلی سیکیورٹی انٹیلیجنس سے بچنے کے لیے ویڈیو کانفرنس یا کوڈ ورس کے ذریعے ٹیلی فونی گفتگو سے پرہیج کیا جائے اسرائیلی میڈیا نے ریپورٹ دی ہے کہ اس اجلاس کا مقصد غضہ لبنان یا دوسرے محاضوں پر جنگ کو تولانی کرنے کے لیے یعنی طول دینے کے لیے منصوبے اور قیدیوں کے تبادلے کا جائدہ لیا جائے مصر کے صدر عبدالفتی آل سیسی انتخابات میں ایک مرتبہ پھر بڑی کامیابی حاصل کرتے ہوئے لگاتار تیسری مرتبہ ملک کے صدر منتخب ہو گئے پیر کو الیکشن کمیشن نے سیسی کی انتخابات میں فتح کا اعلان کیا جہاں انہوں نے الیکشن میں نوے اشاریہ چھے فیصد ووٹ حاصل کیے اور لگاتار تیسری مرتبہ چھے سال کے لیے ملک کے صدر بن گئے اس الیکشن کے دوران مصری صدر کے اٹھاون ارب ڈالر سے بنائے جا رہے نئے دار الحکومت کو خاص طور پر سرہا جا رہا ہے جہاں اس شہر کو کاہرہ کے مشرق میں بنانے کا سلسلہ جاری ہے جس کے بارے میں سیسی کا کہنا ہے کہ اس سے ملک کے نئے جمہورجہ کی پیدائش عمل میں آئے گی مصر کے صدارتی انتخابات دس سے بارہ دسمبر تک جاری رہے شاہد خاکان عباسی نے کہا ہے کہ نواز شریف سے کوئی رابطہ کیا نہ انہیں رابطہ کرنے کی ضرورت ہے شاہد خاکان عباسی نے کہا کہ میں الیکشن نہیں لڑ رہا سو بار کہہ چکا ہوں انہوں نے کہا کہ نگران وزیراعظم چیف جسٹس اور الیکشن کمیشنر کہہ رہے ہیں تو انتخابات ہوں گے شاہد خاکان عباسی کا کہنا ہے کہ جس لیول پلینگ فیلڈ سے تحریک انصاف اقتدار میں آئی تھی آج وہی حالات ہیں فرق صرف یہ ہے کہ اداکار چینج ہیں کشمیر کے وکلہ نے مقبوضہ وادی کی خصوصی حصیت کے بارے میں بھارتی سپریم کورٹ کے گیارہ دسمبر کے فیصلے کو قانون آئین اور انصاف کے اصولوں کی بدترین خلافردی کرا دیا ہے ان کا کہنا تھا کہ بھارتی سپریم کورٹ کے پانچ رکنی نام نحاد آئینی بینچ نے اپنے فیصلے سے عدالتی نظام کے منصفانہ ہونے پر بہت سے سوالات کھڑے کر دیے ہیں کشمیری وکلہ نے بھارتی سپریم کورٹ کے فیصلے کو انتہائی غیر منصفانہ جانمدار ناکس اور سیاسی فیصلہ قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ بھارتی سپریم کورٹ کی طرف سے دفعہ تین سو ستر کو عارضی قرار دینا خلاف قانون ہے کیونکہ ریاست جمعہ ان کشمیر کے حتمی مستقبل کا فیصلہ ابھی اقوام مدہدہ کی قرار دادوں اور کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق ابھی ہونا باقی ہے وکلہ کا کہنا تھا کہ بھارت کے پہلے وزیراعظم پندرد جوہر لال نہروں نے کشمیری عوام سے وائدہ کیا تھا کہ کشمیری اپنے مستقبل کا فیصلہ حق خود ارادیت کے ذریعے کریں گے اس عارضی مشروط معاہدے کو کسی بھی سورج بھارتی حکومت اس کی کوئی عدالتیاں کوئی اور ادارہ یک طرفہ طور پر ختم کرنے کا افتیار نہیں رکھتے یمن کے حوسیوں کے بہرہ احمر میں جہازوں پر حملوں کے جواب میں امریکہ نے حوسی حملوں کے خلاف دس ملکی ادھاد کا اعلان کر دیا امریکہ برطانیہ اور کینیڈا کے علاوہ دیگر ملکوں میں فرانس اٹلی سپین نوروی نیدر لین بہرین شامل ہیں امریکی وزیر دفاع نے حوسیوں کے حملے کے خلاف بین الاقوامی میری ٹائم ادھاد بنانے کا اعلان کیا تھا دوسری جانب ایران نے خبردار کیا ہے کہ اس طرح کے ادھاد کو غیر معمولی مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا کیائنہ میں شدید زلزلی نے تباہی مچادی متعدد رہائشی امارت زمین بوس ہونے سے اسی سے زائد افراد مارے گئے جبکہ متعدد زخنی ہو گئے اور درجنوں لا پتہ ہیں زلزلے کے جھٹکے چائنہ کے شمال مغربی شہر گاسو میں محسوس ہوئے ریکٹر سکیل پر زلزلے کی شدہ چھے اشاریہ دو ریکارڈ کی گئی زلزلے کی گہرائی پینتیس کلومیٹر جبکہ مرکز صوبے لاندو کے دارالحکومت سے ایک سو دو کلومیٹر دور جنوب مغرب تھا متعدد شہری زلزلے کے بعد گرنے والی امارتوں کے نیچے دبکہ جس کی وجہ سے اموات میں مزید اضافے کا خدشہ داہر کیا جا رہا ہے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف گوھر خان نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پر پبندی نہیں لگ سکتی بلے کا نشان نہیں دیا گیا تو پہلے ہائی کورٹ پھر سپریم کورٹ جائیں گے انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی اے امران خان ہی ہیں اور رہیں گے ہم ان کی ہدایات مانتے ہیں قانونی طور پر مگرام وزیر اس کا بیٹا یا بھائی الیکشن نہیں لڑ سکتا ان کا مزید کہنا تھا کہ کسی سیولین کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں نہیں ہونا چاہیے دلی خواہش ہے کہ اعتضاء احسن پی ٹی اے میں آجیں لطیف خوصہ کے پی ٹی اے میں شامل ہونے پر بہت خوشی ہو رہی ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ نواز شریف کے انتخابات میں حصہ لینے پر ہمیں اعتراض ہوگا نواز شریف ابھی تک نا اہل ہیں اور وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے ان کا کہنا تھا کہ امران خان کو بار بار آؤٹ کرنے کی کوشش کی گئی الیکشن کمیشن نے بار بار ہمیں انٹرا پارٹی الیکشن کروانے کے لیے کہا تھا گوھر خان نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے آئین کے خلاف امران خان کی نا اہلی کا نوٹیفکیشن کیا اگر بلے کا نشان نہیں دیا جاتا تو یہ بہت سنجیدہ معاملہ ہوگا پی ٹی اے کو بلے کا نشان نہ دیا جانا پچیس کروڑ عوان کے حقوق کی خلاف وردی ہوگی ان کا کہنا تھا کہ بائیس دسمبر کے بعد بلے کا نشان نہیں ملا تو ہمارے امیدوار آزاد مانے جائیں گے گوھر خان کا مزید کہنا تھا کہ پچھلے سو سال میں کسی پارٹی چیئر مین کا اتنا تذکرہ نہیں ہوا جتنا امران خان کا ہوا ہے بانی پی ٹی اے چیئر مین گوہی ہیں اور رہیں گے ہم ان کی ہدایات مانتے ہیں کانگو ہیرے سونے اور قیمتی دھاتوں سے مالا مال ملک ہے کانگو میں ایک پہاڑ کی خدائی کے دوران نکلنے والی مٹی میں ساٹھ سے نوے فیصد تک سونے کی موجود کی خبر پر گاؤں کے رہائشی مٹی جمع کرنے پہنچ گئے افریقی ملک کانگو میں ایک پہاڑ کی خدائی کے دوران نکالی گئی مٹی میں ساٹھ سے نوے فیصد تک سونے کے زردات موجود تھے جس پر مزدوروں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی پہاڑ سے سونا نکلنے کی خبر سنتے ہی گاؤں کے تمام افراد برطن لے کر سونا جمع کرنے پہنچ کے اس دوران مختلف گروہوں میں جگڑا بھی ہوا اور سیکیورٹی اداروں کو مداخلت کرنا پڑی کانگو کے مادنیات کے وزیر نے پہاڑ کی خدائی روک کر سیکیورٹی اہلکاروں کو تائینات کا حکم جاری کر دیا ہے تاہم دہاتی بڑی مقدار میں سونا پہلے ہی لے جا چکے تھے واضح رہے ایک اٹھائی سالہ نوجوان نے اپنے وزن میں ایک سو ستائیس کلو گرام کمی کر کے دنیا کو حیران کر دیا اور مٹاپے کے شکار افراد کو ایک امید دلا دی اس نوجوان کا وزن ایک وقت میں دو سو سولہ کلو گرام تک جا پہنچا تھا اور وہ گوشت کا پہاڑ بن کر رہ گیا تھا اس کا کہنا ہے کہ جب میرا وزن اتنا بڑھ گیا تو میری زندگی ہی جیسے ختم ہو کر رہ گی تھی اس نوجوان کا کہنا تھا کہ سب سے پہلے میں نے قسم کھئی کہ آئندہ زندگی میں کبھی فاس فوڈ کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا اس کے بعد میں صحت مندانہ اپنے وزن میں 127 کلو گرام کمی کر چکا ہوں اب میرا وزن صرف 90 کلو گرام رہ گیا ہے اور جن لوگوں نے مجھے پہلے کی حالت میں دیکھ رکھا تھا اب دیکھتے ہی انہیں یقین ہی نہیں آتا کہ وہ میں ہوں وزن کم کرنے کے بعد ہی مجھے احساس ہوا ہے کہ زندگی کسے کہتے ہیں اس سے پہلے میں زندہ نہیں تھا بس اس دنیا میں موجود تھا تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ موسیقی